خراندیکاری بہت خراندیکاری میں آپ کا سواگت ہے پٹنا کے آسرہ بالکہ گرہ کی سنچالک منیشہ دیال بلزراست میں ہیں اور ادھر بیہار کے بڑے بڑے نیتاؤں کے ڈر سے پھسینے چھوٹ رہے ہیں کیونکہ منیشہ دیال کتار بیہار کے بڑے سیاسی چہروں سے جڑ رہے ہیں جنہیں خوف ہے کہ کہیں منیشہ سے رشتوں کا راز نہ کھل جائے اور ان کی مٹی پلید نہ ہو جائے لیکن منیشہ اس مقام تک کیسے پہنچی بار بار اس سوال کے پیچھے ایک راز شپا ہے منیشہ دیال کے بریجیش تھاکور سے بھی رشتہ تھا منیشہ تھاکور کے اکبار میں منیشہ دیال کے انجیو کے کارکرم کی خبر بہت فرمکتہ سے چھپتی تھی یعنی کہ بریجیش تھاکور اور منیشہ دیال ایک دوسرے کے جنب پر خوب پردہ داری کرتے تھے بیہار کی سیاست میں جن دو چہروں کو لے کر بھوچال ہے ان میں ایک بریجیش تھاکور اور دوسرا منیشہ دیال ہے جب بریجیش تھاکور کا نام مزفرپور کے پاپ کانڈ میں اچھلا تو منیشہ دیال پٹنا میں بڑے بڑے بیان دے رہی تھی ٹی وی ڈیویٹ میں بیٹھ کر بریجیش تھاکور کے پاپ کی پکھیا او دھیڑ رہی تھی اور اب اسی بریجیش تھاکور سے منیشہ دیال کی کنیکشن کے سبوت سامنے آ رہی ہیں پٹنا میں منیشہ اکثر راج نیتاؤں اور ادھیکاریوں کے لیے بڑی پاٹیاں اور کارکرموں کا آئیوجن کیا کرتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پیج تھری سیلیبرٹی بن چکی تھی اور اس کی خبریں لگاتار بریجیش تھاکور کے اخبار پراتہ کمل میں چھپا کرتی تھی جو اس بات کی اور اشارہ کرتی ہے کہ منیشہ اور بریجیش کے بیچ تگرا کنیکشن تھا ذرا گوھر سے دیکھئے گا یہ بریجیش تھاکور کے اخبار کا پننہ ہے جس میں منیشہ دیال کے انجیو کے کارکرم پر ڈیٹیل ریپورٹ چھپی ہے پانچ کولم میں لمبی چوڑی کوریش دی گئی ہے کارکرم پٹنا میں ہوا اور ریپورٹ مزفرپور کے اخبار میں چھپی ہے یہ ریپورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ منیشہ دیال اور بریجیش تھاکور کا آپس میں اچھا خاصا پرچے تھا دونوں ایک ہی کلپ کے ممبر تھے وہ کلپ جس کی بیہار کے نیتاؤں اپسروں تک سیدھی پہنچ تھی جس کے لیے بیہار میں کوئی بھی کام کرانا بائیں ہاتھ پا کھیل تھا پٹنا میں اس ایونٹ کو ساید سنگل کولم کی جگہ ملی ہوگی لیکن کیول ایک دن کی بات نہیں ہے ایسی کئی خبریں ہیں منیشہ دیال کی جو پراتہ کمل میں کافی پرمکتا سے چھاپی گئی ہیں بطایا جاتا ہے کہ بیجے پی نیتا ونوذ ناران چھاں باکیپور سے بیجے پی وفیدھایق نتیر نوین جیڈیو نیتا اور پورو منتری شیام رزق آر جیڈی پرابکتہ مرتون جتیواری جیڈیو نیتا اور منتری کرشن نندن برمہ اور آر جیڈی نیتا اور پورو منتری شیغ چندر رام سے ان کی سیدھی جان پہچارن تھیں جن پانچ انجیو سے منیشہ دیال جوڑی ہوئی تھی اسے سماج کا لیاڑ ویبھاگ کی طرف سے لاکھوں کی فنڈنگ بھی ہوتی تھی جس کا استعمال وہ بڑی بڑی پارٹیاں اور آئیوجن کرنے میں کرتی تھی ایک وقت ایسا تھا جب منیشہ بے حد معمولی دیکھتی تھی مگر دو سال کے بھیتر وہ پٹنا کی گلیمور ڈال بن گئی منیشہ کے انمائیہ ہیومن ریسورس فانڈیشن نے جنوری دوہزار سترہ میں پٹنا کے موینیل حق سٹیڈیم میں پہلی بار کورپریٹ لیگ کی شروعات کی دوہزار اٹھارہ میں بھی کورپریٹ کرکٹ لیگ کی دوسری شنکھا کا منیشہ نے آئیوجن کیا تھا منیشہ دیال پٹنا میں فوٹبال پریمیر لیگ کا بھی آئیوجن کرنے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی اس کے جرم کی کہانی لیگ ہو گئی سجید کمار جھا کے ساتھ روہد کمار پٹنا آج تک یعنی پٹنا کے آسرہ بالکہ گرہ کی سنچالک منیشہ دیال پوری سلاست میں ہیں بیہار کے بڑے بڑے نیتاؤں کے وسینے چھوٹ رہے ہیں منیشہ دیال کے تار بیہار کے بڑے سیاسی چہروں سے رہے ہیں جنہیں خوفے کہ کہیں منیشہ سے رشتوں کا راز نہ کھل جائے اور ان کی مٹی پلید نہ ہو جائے وہ پٹنا کی پیشتری پارٹیوں کی چاند تھی وہ راجنیتی کے بڑے چہروں کی چہتی تھی اس کے ایک اشارے پر کھینچے چلے آتے تھے رسوخ تار منیشہ دیال بس نام ہی کافی ہے یہ وہ نام ہے جس نے بیہار کے بڑے بڑے نیتاؤں کی رات کی نیت اور دن کا چین اڑا گیا ہے منیشہ دیال کے نام کا ذکر ہوتے ہی بیہار کے نیتاؤں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں کیونکہ جو نام آج بدنام ہے وہ کبھی سیاسی گلیاروں کی شان ہوا کرتا تھا ایسا تھا منیشہ دیال کا جلوہ کہ اس کی میفل میں بڑے بڑے مہارت ہی کھینچے چلے آتے تھے جس آسرا شلٹر ہوم میں مہلائے تل تل کر مرنے کو مجبور تھی اس کی سیکریٹری منیشہ دیال کے آسرے بیہار میں نیتا افسر کا گڑ جوڑ چل رہا تھا ایسا کوئی نیتا نہیں جس تک منیشہ کی پہنچنا ہو ایسا کوئی افسر نہیں جس سے منیشہ کوئی کام کرنے کو کہے اور وہ منع کر دی دلچسپ یہ ہے کہ سبتہ کے گلیارے میں جس منیشہ دیال کی ٹوٹی بھوٹی تھی وہ بے حد مامولی پرشٹ بھومی کی پیدائش ہے منیشہ دیال گیا کے کرین سکول سے بارویں کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد پٹنا پہنچی تھی منیشہ کے پتا کا گیا میں پیٹرول بم کا کاروبار ہے منیشہ میڈیکل کرنے گیا سے پٹنا آئی کم عمر میں ہی پٹنا کے بزنسمن سے اس کی شادی ہو گئی شادی زیادہ دن چلی نہیں منیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ الگ رہنے لگی پیٹا سے الگ ہونے کے بعد وہ سماس سے بھی سنستھاؤں سے جبی یہاں سے منیشہ کامیابی کی چھلانگ لگانے لگی لائف سٹائل بدل گئی وہ پٹنا کی ہائی پروفائل جماعت میں پیٹ بنانے میں لگ گئی بیہار کے افسروں سے اس نے سمپرک سا تھا چند سالوں میں منیشہ دیال نے اپنا پولٹیکل کنیکشن اتنا مضبوط کر لیا کہ لگ بھگ سبھی دل کی نیتاؤں سے اس کا سیدھا رشتہ بن گیا بی جے پی ہو جے ڈیو ہو یا آر جڈی سبھی دلوں کی نیتاؤں منیشہ دیال کے فیورٹ کلب میں شامل تھے ان نیتاؤں کی منیشہ کے کارکرم میں موجودگی درج اونے لگی یہ ہو گیا چھ سات آٹھ مہینہ اور اس سمیں اس کارکرم کے علاوہ میرا کوئی مطلب نہیں لیکن پھوٹو تو لاکھو آپ دیکھیں گے پھوٹو ہمارے دیس بیدیس میں لوگ جاتے ہیں نیجی طور پر جانتے ہیں نیجی طور پر اتنے جانتا کہ وہ آئے تھے میرے پاس اور آ کر کر کے انہوں نے کارکرم لیا تھا اور کارکرم کر کر کے میں چلایا دوبارہ کئی ملاقات نہیں ابھی تک تو ملاقات نہیں انجیو کے ذریعے پیر پسارتے پسارتے منیشہ پٹنا کے پیجتی سوسائٹی کی سلیبٹی بن گئی راجو کے بڑے ادھکاریوں کی پتنیوں کے ساتھ پارٹیوں میں شامل ہونا اس کا شوق بن گیا دھیرے دھیرے منیشہ کا ایسا رتبہ ہو گیا کہ بڑے بڑے افسر اس کے کارکرموں میں شرکت کرنے لگے آئی ایس برجیش ملہوترہ کی پتنی ممتہ ملہوترہ کے ساتھ منیشہ دیال کی کئی تصویریں پٹنا کی میر سیتا ساہو کے علاوہ پیہار پولیس ایسوسییشن کے ادھیاکش مرتیونجی سنگھ کے ساتھ بھی منیشہ کے اچھی تعلقات ہو گئے وہ تیجی سے آگے پڑھنے لگی منیشہ دیال کے گھر پر چھاپا بریک کے بعد اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتانے ہیں منیشہ دیال کے گھر پر پولیس کا چھاپا ہوا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر پٹنا میں منیشہ دیال کا جھگہ رہے اس پر چھاپا ہوا ہے پولیس نے منیشہ دیال کے گھر پر چھاپا مارا ہے فلیکٹ نمبر 101 میں پولیس کا چھاپا منیشہ کے گھر پر سبوتوں کی تلاش میں گئی ہے پولیس فلال وہ تو گئے ایک بریکہ دیکھتے رہے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی